بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب چینل کوکنگ میدائی شاہ آج آپ کے ساتھ مزیدار سی ریس پی شیئر کروں گی تو جلنے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے ایک کڑائی لے لی ہے ہاف کپ میں نے کوکنگ آئیل ایڈ کی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی پانچ سے چھے لوں دو بادیان کے پھول دو چھوٹے پیس دارچینی کی اور ایک چمچ سابق زیرا اس کو اچھے سے جو ہے ہمیں اس کو فرائی کریں گے زبردستی جب خوشبو آنے لگے گی تو دو اچھے مچ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو بھی میں ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے فرائی کروں گی تاکہ اس کا کچھا پان جو ہے وہ دور ہو جائے تو یہاں میں نے بونڈ لیس چکن جو ہے اس کا استعمال کروں گی بونڈ لیس چکن لے لیا تھا میں نے تین سو گرام تو یہاں دیکھیں جی لسن ندرک کے پیسٹ میں ہلکا سا کلر آنا شروع ہو چکے تو اب میں اس میں بونڈ لیس چکن جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ایڈ کر دی ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کیا تھا اور اس طرح اس کی سٹرپ کٹنگ کر لی تھی تو جو چکن ہے وہ بھی فرائی ہو گیا اب میں نے ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کی ہے اور ایک چکن کیوبسس میں ایڈ کر دوں گی اسے ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جائے گا اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اب اس میں میں نے ایڈ کی ہے دو چمچ کے قریب دو چمچ اس میں چڑی سوس ایڈ ہوگا اور دو چمچ اس میں جائے گا سویا سوس سوسیز کا استعمال تو اس میں لازمی ہے کیونکہ یہ ہم چائنیز ڈیش جو ہے اس کو ٹرائی کر رہے ہیں تو اس لئے جو سوسیز ہیں وہ مست ہے ان کو سکپ بلکل بھی نہیں کر سکتے تو یہاں میں نے گاجریں ایڈ کر دی تھی اور ساتھ ہی میں اس میں بندگو بھی ایڈ کر دوں گی اس بیجی ٹیبل آپ اپنی پساند کی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہاں بھوائل مٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں شمرہ مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میرا مقصد ریسپی شیئر کرنے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ کم چیزوں کے ساتھ بھی ہم وہ والی ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں کہ جو بعض ہم سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے یا یہ چیز موجود نہیں ہے تو یہ بیسٹ اپشن ہے جھٹ پڑ بن جانے والی ریسپی ہے تو یہاں میں نے ایک لیمن جو ہے اس کا را سیٹ کر دیا تھا تو آپ اس کو ایک ساڑ پہ کرتے ہیں پہن لوں گی تین میں نے انڈے لے لیں گے چھٹکی ایک نمک اس میں اٹ کی ہے انڈوں کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور ان کو اب ہم فرائے کرتے ہیں جیسے یہ تھوڑا پکنا شروع ہوگا تو پھر میں سپون کی مدد سے اس کو جو ہے اس طرح مکس کروں گی اور اس کو چھوٹے پیسوں میں ڈوائیڈ کر دوں گی تو یہاں انڈے کے جو ہیں پیسیز وہ بھی ہو گئے ہیں چھوٹے اور زبردستہ کلر آ گیا ہے تو ان کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو جو میں نے ویجیٹیبل اور چکن ابھی ریڈی کی ہے وائل رائس جو ہے وہ میں اس کے اوپر اس طرح لگا دوں گی آج ہم بنا رہے ہیں چائنیز بریانی اس کو ایڈ فرائیڈ رائس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ تر چائنیز بریانی ہی کہتے ہیں تو یہاں میں نے چاول ایڈ کرنے کے بعد جو میں نے ایڈ فرائی کیے تھے وہ ایڈ کی ہی ہیں اب میں کالی مرچ جو ہے اس کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ کر دیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا تو یہاں گرین جو مچے ہیں وہ میں نے ایڈ کر دیں گے اب اگین میں اس کے اوپر چاول جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی یہاں میں اولیو آئی کا استعمال کر رہی ہوں تقریباً دو چمچ کے قریب میں نے آئل ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس یہ والا نہیں ہے تو آپ سکپ کر کے کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ وہ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پندرہ سے بیس میٹ کا دام لگاؤں گی پھر پندرہ بیس میٹ کے بعد اس کی لوک آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو یہاں اس کا دام جو ہے وہ ٹائم کمپلیٹ ہو چکے تو ابھی دیکھیں جی اس کی مکسنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی لوک بھی میں دکھاتی ہوں بہت ہی زبرتست بنی گئے اور اگر ویڈیو پسان داری ہے اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں اس کو ایک برطن میں نکالتی ہوں اور فائنل لوک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری چائنیز بریانی بن کے ریڈیو چکی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے اس کی لوک سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا تو آپ اپنا فیڈبیک میرے ساتھ روشیر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ